اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی تین سو تیرہ ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کڑے ہو گئے جب عمر نے جا کے رپورٹ دینا ابو جحل کو کہ وہ تو تین اوٹ کھا سکیں گے اور تین سو سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے اس سے زیادہ نہیں ہے میں خوب بوادیاں دیکھ آیا ہوں میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں تو ابو جحل نے سنا دید قریش کو بلا کر کہا عمر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ ہفضہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی صبح تو رسیاں کٹھی کرو چکڑ چکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی کشتوں پر باندھ لیں گے اور پھر سین حرم میں جا کے قابط اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ لیں گے لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے جب اس نے رعونت مرے اتنی زبان سے یہ جملے نکالے تو عمر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا ابن حشام میں لفظ موجود ہیں اس نے کہا ولیکن رائیتو یا معاشرہ قریشن الولایا تحمل المنایا اے قریش کے سردارو اتنے بھی تکبر میں نہ آؤ میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یسرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ان کے بدن پہ چیتڑے ہیں ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدہ نہیں ہوا بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ دو گھوڑے تھے ایک روایت میں صرف ایک بھوڑا تھا چھے زرہیں تھی آٹھ تلوارے تھے ستر اوٹ تھے اور جن کے پاس تلوارے نہیں تھے انہوں نے خجونوں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواوں میں لہرہ نے شروع کر دیئے یب یہ ملکوتی کافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو کس بلتے پہ جا رہے ہو کون سا آسوہ ہے تمہارا آلاتِ حرب و ضرب تو تمہاری پاس موجود نہیں اتنی بڑی قبت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اسلے سے آلاتِ حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئیے تم مقابلہ کیسے کر پہوگے کس بل بوتے پہ جا رہے ہو حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے سیابا نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بروسہ ہے تو اس سادھی سی کالی کملی والے پر اب اس محول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ یہ ان کے بُدھ کا نام ہے ہمارے پاس عُزَّا ہے تمہارے پاس عُزَّا نہیں ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں ہمارے تین سو ساٹھ خدا اور تمہارا ایک خدا مقابلہ جاتے ہیں اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ حضور کے کانوں میں آواز پڑی فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا سجدہ اتنی بڑی قوت ہے ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دی آج دنیا سے ہم ٹر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی وہ رکت اور وہ نرمی نہیں رہی بدر کا میدان ہے ایک ہزار کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نازو تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچھا چبا دیں گے مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف آٹھ تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں جس خجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی خجور کو چوس کے روزہ کفتار کرتے ہیں یہ حالت مسلمانوں کی بدن پہ چتڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں عجیب حالت ہے پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا مصطفیٰ کریم نے مصدر عریش میں سجرے میں پہشانی جھکا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ذات تھا ساری رات مصطفیٰ روتے رہے آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کی چادہ سرینور سے سلٹ کے حضور کے کندوں پہ آ جاتی پھر کندوں سے پشت پہ آ جاتی میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ آج تک ایسی نازوالی دعا کسی نے نہیں کی ہے جیسی دعا مصطفیٰ جانے رحمت میں کی مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہم ان تُحلِق حاضح الاسابہ لَمْ تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ عَبَدَ میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی تین سو تیرہ ہیں جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اساسہ میری زندگی کا کل سرمایہ کوہِ ابو کبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ اکاز کی منڈی کے اندر دیئے گئے درسوں کا نتیجہ اور زلمجار کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھاکا کہ جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ رستے میں گڑے رستے میں بچتے ہوئے کانٹے اور مکہ کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجرییاں میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا میرے مالک میری پوری زندگی کا گداس میری پوری زندگی کا سرمایہ میری زندگی کے آسو میری زندگی کا رونہ سینِ حرم کے اندر قابط اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے کوئی کبھی میں نے عمر مانگا کبھی میں نے حمزہ مانگا تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تن کا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہیں کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی برجماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اساسہ میری پوری زندگی کی کمائی میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لاکے رکھ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈھنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں عشق جاری ہیں سجدے سے قوت حاصل کی جاری ہیں دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق پر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا میں خوش ہو گیا کہ حضور کے جہرے پہ مسکراہت تھی حضور مسکراتے ہو فرمایا اب شریابہ بکر حاضر جبریل آخذوں بے انان فر سے ہی ابو بکر بشارتو وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آگئے تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا موت توڑ کے رکھ دیا حضرت علی المرتضہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کرلوں لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پہشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ دے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے یا حیو یا قیوم کا وظیبہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پہشانی تھی حضور کی میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا پھر زیارت کے لئے واپس آیا دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیض یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پہشانی میں پھر گیا پھر آیا کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا فرمایا پھر حضور نے تلوال تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جگ میں کود پڑے لوگ بھڑ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفحہ میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے سجدے سے وہ نور اور روشتی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجھالہ کیا جا سکتا ہے آج چھپن ستاون اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے ہیں ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجار آؤ اس کے حضور جکو اس کے حضور جکنے والا کسی کے آگے نہیں جکتا سجدہ اس کو قوت دیتا ہے تو رازِ کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرِ زندگانی ہے نکل کر ہلکہِ شام و سہر سے جاوے دا ہو جا گزر جا بند کے سیلِ تندرو کوہ و بیابان سے گلستہ راہ میں آئے تو جوِ نغمہ خان ہو جا مالکِ حضور جب بندہ اجت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتِ بندے پہ ناظر ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو حضرتِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھتی ہے اور بندہ مسلح پہ سبحان ربی العالی کہ نغمِ علابتہ ہے رکوع کرتا ہے سجدے کرتا ہے جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتی ارز کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھے دیں یہ دوبارہ اس کو دے دیں اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں جب رکوع میں جاتا ہے تو کندوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے آپ نے درخت کی شاک کو پکڑ کے جنبش دی ہرکت دی موسمِ خزان تھا درخت کی شاک کے سارے زلد پتے گر گئے ایک صحابی پاس کرے تھے انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاک کو یوں ہلایا کیوں ہے انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں ایک درخت آیا اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے حضور نے اس طرح درخت کی شاک کو پکڑ کے ہلایا یوں پتے جھڑ گئے ہم اس منظر کو دیکھتے رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تُو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاک کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ بات پر صاف ہو جائے گا ایک دن فرمایا سعابا اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزلتی ہو اور وہ دن میں پانچ ملطبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کو چیل رہ جائے گا عرض کی نہیں فرمایا اس طرح جو پانچ نمازیں پڑتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا فرمایا اس صلات و میراج المومنین نماز مومنوں کا میراج ہے اماد الدین السلات نماز دین کا ستون ہے حب با علیہ من دنیا تم سلاس عطیب بن نساء و جوئلت قررت عینی فی السلات مجھے تمہاری دنیا سے صرف کی انتجزیں پسند ہیں خوشبو منکوحہ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے اور حضور نے یہ بھی اشارت فرمایا من ترک السلات متعمدن فقد کافر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی تو کیا یعنی کافروں والا کام کیا حضرت امام فقد بن رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظ اللہ الصلاوات والصلاة الوسطہ اس قیت کریمہ کے تحت ایک عورت مدینہ کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ حضور کی چوکھڑ کا پتہ بتلایا گیا اب وہ حاضر ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے اس کی عدم موجود کی کے اندر زنا کر لیا حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں اب جب کہ میرا ضمیر جاگہ ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے حضور نے اشارت فرمایا جو تُو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تُو شادی شدہ ہے اور جو تُو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے اور جو تُو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتقبتِ کبیرہ تُو نے کبیرہ گناہ کیا ہے اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گئے اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے لیکن جس طرح تُو گمرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھاتا شاید تیری نمازِ اثر کا لا ہو گئی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس باب میں کتنی سخت سستی کرتی ہیں کسی سے پوچھا جائے نہ آؤ نماز پڑھنے چلے وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں کپڑے میرے پاک نہیں ہیں تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتی ہیں تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا تیرے کپڑے بھی پلید ہیں تیرا دل بھی پلید ہے تو اس کے حضور جھوکے تو دیکھ تن بھی سخترا کر دے گا تیری دو کو بھی پاکی دے دے گا تیرے کلب کو بھی طہارت بخش دے گا تو اس کے حضور آ جھک اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بلاخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا کتنے گناہ کیا اس نے کتنے جرم کیا اس نے لیکن بلاخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا بلکہ ایک روایت مستند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا کترہ چلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نماز کے قسط کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں اگر اس نماز کا عالی درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمتیں نازل ہوگی یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے سجدے میں پہشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگے تو وہ مالک ہماری اوپر رحمتیں نازل کرے گا آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پر مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں مسلمان کے پاس آلاتِ حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے سیاسی طور پر مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت ایک عرب چالی کروڑ ہے افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی چھپن اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی مادنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی مادنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس وہ سجدے کی عبرو وہ سجدے کی عزت وہ پہشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے عالی ہے جو سب سے بالا ہے جس نے موسیٰ کے فیرون کو نیل کی موجو میں ڈبو دیا کیا پوری امت مسلمہ ایک عرب چالی کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کے نغم علاب کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور قل قدس کے اندر بہتا ہوا خون شبرغان سے لے کر قابل و کندھار تک اور موسلسلے کا تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے ہم کٹ گئے ہم پٹ گئے اصلے بھی موجود افرادی قوت بھی موجود سیاسی طاقتیں بھی موجود لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف مو مور دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے توفانوں کے جو تین سو توکر جرد اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رکم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے آج وہ امت بیچ منجدار کے اس امت کی کشتی حج کو لے کھا رہی ہے ہماری فریاد ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت کوئی طاقت ہمیں نہیں لٹار سکتی آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک اپنے مخالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خیراج پیش کریں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں ساڑھے سات سو مرتبہ کے قریب دیا گیا اور ایک آخری بات عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وسیعتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھی دو وسیعتیں تھے حضور کی آخری جب حضور عیام مرز میں تھے اور آخری وسیعتیں اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا وہ یہی تھا السلاط 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 لوگوں میں تمہیں نماز کی تعقید کرتا ہوں میں نماز کی تعقید کرتا ہوں اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ملک میں تمہارے غلام اور تمہارے لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید کرتا ہوں یہ آخری دو باتیں تھی جو حضور نے ارشاد کی حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاقید امت کو دی اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے آئیے ہم سجدوں سے اپنے رب کو راضی رکھیں اللہ مجھے آپ کو توفیق عامل اطاف کرو